کراچی میں تھا غم اروزگار لیے پھرتا پھرتا کراچی چلا گیا وہاں سے میں اسلامباد آ گیا اسلامباد سے نا جی مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جو پیر میر علی شاہ صاحب ہے نا جی ان کے ہم لنگر بڑا مزیدار ہوتا تو چلا جاتا کھانے پینے کے لیے وہاں سے نا جی میری دوستی ہوگی پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب سے وہی کیسے حضور کی شان میں نا جی انہوں نے جب ایک دفعہ پڑھا نا جی ٹیلی ویژن پہ میں نے دیکھا وہ شاید ربی الاول کا مہینہ تھا بارہ ربی الاول کی رات تھی تو میں نے ٹیلی ویژن پہ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کو حضور کی شان پڑھتے ہوئے سنا دیکھا میرے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ جب ختم ہوئی نا جی بات ان کی تو مجھے کسی کی سانس کی بھی آواز نہیں آ رہی بھی اتنے لوگ ہم بیٹھے ہوئے تھے میں نے ایسے کر کے دیکھا تو سارے کے ساری رو رہے تھے سب کے سب رو رہے ہیں میں نے کہا ڈھونڈو پیر صاحب کو جاتے تو وہاں ہیں ہی میں وہاں گیا تو اتنا راش بائی جان لائنے لگی ہوئی ان کو ملنے کے لیے اوہ میں کہی یہ تو دن پورا ہی چلا جائے گا جمعہ کی نماز پڑی تھی جمعہ کی نماز کے بعد تو میں پیر میرے لیے شاہ صاحب کہنا جی وہاں دعا مانگنے کے لیے کھڑا تو ایک بندہ میرے پاس آیا کہنا ہے تھاکور صاحب ایتھے کھلتے ہو وہ میں کہا آیا تیپیر صاحب ملن ساں راش بڑھا ہے وہ گندہ ایک منٹ کھلو جی گہنے انہوں نے جا کے انہوں نے کہا پیر نصر دنی شاہ صاحب نے میرے ہی کر کے دیکھیا تو انہوں نے کہا آبا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کھل مل ساں وہ میرے ہلٹو روپے ہیں وہ سارے پارک سارے پارک سارے پارک میرے ہلٹو روپے ہیں وہ مینکند نے اٹھا کر تو ساری ٹیلی فون ہی نہیں چاہنا ہے یہ میری کی جورت ہے میں کتنی باری تین ٹیلی فون کی تھی تھی تو چاہنا ہی نہیں میں کہا سر ماف کر دینا وہ میرے گلتے فون میں چڑھا ہے وہ بڑا مزائیہ جائے پہنے ہوتے تھے کبھی کال ہاں دی کبھی نہیں ہاں دی میں نے کہا انہوں نے تھلے کمرے جلنا تھے میں آنا اب میں نیچے وہ بندہ مجھے کمرے میں لے گیا میں مان جا کے بیٹھ گیا اور میں باہر ہی بیٹھا ہوں ابھی اندر نہیں گیا سر میں نے زندگی میں اگر کوئی بادشاہ دیکھا ہوا نا جی سری تو میں نے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کو دیکھا سفید لاچہ سفید گرتہ سفید پگڑی دنیا ان کے پیچھے آ رہی ہے اور وہ سامنے سے جو آ رہے تھے نا جی وہ میں نے دیکھے تو میرے دماغ میں وہ بات چلی کہ سید سونا سید سچا سید سورما اللہ حافظ اب وہ آ رہے ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے وہ میں کس طرح جاؤں اندر چلے گئے اس لئے نا جی میں ٹائر پہنچردہ کام کرتا تھا ٹائر دی ایک شاپ سے میری ایکٹ اچھا بہت پہلے کوئی ہزار سال پہلے دی گالے بہت پہلے ان کے نا جی پیٹرل پمپ تھے اسلامباد کے اندر انہوں نے ایک مشین لگائی جس سے ٹائر کھلتا تھا ہم آت سے کھلتے تھے میں نے ان سے کہا میں نے کہا حضور ہمیں بھی ایک مشین مگا گیا تو انہوں نے کسی کہا تھاکو سالو مشین مگا گیا آنا جانا ہو گیا دوستی ہو گئی ان سے ان کی تقریریں میں جس طرح سنتا تھا میں انہوں نے کہا اس لئے پہنچا کہ وہ ایک پی رہے ہیں لوگ آتے ہیں بقول مولانا تارک جمیل صاحب کے کہ معاشرے تباہ کیسے ہوتے ہیں معاشرے تباہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ٹیچر اپنے سٹوڈنٹ کو پیر اپنے مرید کو اور ڈاکٹر اپنے مریض کو گاہ سمجھنے لگ جائے تو وہ معاشرہ ختم ہے اب اس کے اٹھنے کے چانس ختم ہو گئے تو میں نے کہا یہ کون سے مرشد ہیں ہم پی رہے ہیں جو اپنے مریدوں کے کہہ رہے ہیں پیران کو لے کچھ نہیں ہونا پیران کو لے کیوں نہیں وہ تے آپ اللہ اور اللہ دے رسول دے وہ انہیں وہ انہیں تو آپ چلے اللہ نے سجدش پہے انہیں کہی یا اللہ کوئی سانو بھی دے کوئی ساڑی روٹی ٹکر بھی چلا وہ یہ اللہ دے بندی وہ جو کچھے دے اللہ نالگال کھو اللہ کھولو انہیں اللہ تو سوا کسے کھولنے کسے کھولنے بھائی اس طرح کی وہ تقریر کیا کرتے تھے اور میں فائن ان کا فین ہوتا ہے میں نے ان سے کہا میں نے کہے مشین انہوں نے بندے کو کہا اب وہ ڈیڑھ مہنے کے بعد مجھے ملے مجھے کہا اٹھا کھولو مشین آگی ہے میں کہے کہتے آگی ہے سر لیکن اللہ کو لئے امید آجا سی میں نے کہاں دا وہ ظالمہ تو تے مسلمان ہی نہیں ہے کچھو مشین آسل میں کہاں مسلمان نہیں ہے کہندہ وہ اللہ تے امید رکھنا ہے ظالمہ کلمہ پڑھا میں کہاں اللہ 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 محمد رسول اللہ کہندہ پتر بندیاں تے امید ہندی یہ اللہ تے تے یقین ہندہ ہے وہ رات ہے عرفان بھائی وہ رات ہے میری زندگی کی کہ مجھے ایسے لگا جیسے میں نے کانٹوں پہ وہ رات گزاری کوئلوں کے اوپر میں نے رات گزاری فجر کا انتظار کر 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 سو سال کی وہ رات ہو گئی صبح اٹھ کے میں نے وضو کیا اور اللہ کے ہاں میں گرا دو نفل میں نے شکرانے کے استغفار کے کیے میں نے کہا یا اللہ میں تجھ پہ امید کرتا رہا مجھے تجھ پہ یقین ہونا چاہیے تھا اس کے بعد میں نے پھر اللہ پہ یقین رکھ کے زندگی شروع کی حجی صاحب ہر چیز بدلتی گئے ہر چیز بدلتی گئے میں مانگتا گیا اللہ دھیر لگاتا گیا لاہور آ گیا لاہور سے سلسلہ شروع آگے کہاں پوری دنیا بیالیس ملک گھومیں جس بندے کے پاس کبھی پنڈی سے اسلام آدھ آنے کا کراہ نہیں ہے میں نے پنڈی ڈراما کیا تو اسلام آدھ سے پیدل گیا میں نے اسلام آدھ ڈراما کیا تو پنڈی سے پیدل آیا بیالیس ملک گھومیں پوری دنیا گھومیں صرف انہوں نے سم میری چینج کی کونسپٹ چینج کیا کونسپٹ چینج کی ہوں بندوں پہ امید ہوتی ہے سر تیسرے دن جب میں دکان پہ گیا صبح تو کھوتی ریڈی والا وینا اللہ کو اپنی ریڈی پہ بیٹا مشین لے کے مشین لے کے مشین پہنچ گئی موسیقی موسیقی موسیقی